اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز میں جیسا کہ اس ٹائم موٹر وے کے اوپر موجود ہوں اور آج میں ریویو کرنے والا ہوں ٹیوٹا کرولا جیلائی کی فیو لیوریج کا تو گائز اگر آپ سو ایک سو دس کی سپیڈ پہ جائیں تو کرولا جیلائی آٹومیٹک جونسی ہے وہ آپ کو سترہ کی جونسی ہے وہ ایوریج دیتی ہے یہ دیکھیں سترہ پہ آپ کو روڑی دیتی ہے اور ایسے بھی ساتھ میں چڑھ رہے یہ تقریباً سو ایک سو دس کے اوپر جونسی ہے گھڑی سترہ کی ایوریج دیتی ہے جو کہ ایک ویگن آر گھڑی کے ایوریج کے مطابق ہے اتنا زیادہ کچھ فرق نہیں پڑتا مثلا آپ کو صرف دس پندرہ منٹ سے میکسیمم دس پندرہ منٹ کا فرق پڑتا ہے آپ اگر ون ٹین پہ جائیں یا پھر ون ٹونٹی پہ جائیں مائنر سا فرق بڑتا ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کی ایوریج جونسی ہے وہ بہت سیٹ ہوتی ہے لیکن جو ہی آپ جب ایک سو بیس کراس کرتے ہیں تو آپ کی ایوریج جونسی ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے اور ایک سو چالیس کے اوپر تو کچھ نہ بوچھیں آپ کی ایوریج جونسی ہے یہی ایوریج کم ہو کے دس گیارہ اس پہ آ جائے گی یعنی کہ ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ یعنی کہ آپ کی ایوریج بھٹ جاتی ہے اگر آپ گاڑی کو سکون سے چنائیں اپنا پاؤں جونس ہے اس کے اوپر ذرا ٹیلا رکھ کے اب دیکھیں یہ جیسے گاڑی میری ایک سو دس پہ جاری ہے اور اسی بھی ہونے تو اس کی ایوریج جونسی ہے وہ ماشاءاللہ بہت فٹ رہے ہیں اب میں فیصلہ باست سے نکلا تھا چنیوٹ اور چنیوٹ سے میں پھر لہور آیا ابھی بھی دیکھ لیں لہور میں میں کافی زیادہ بھی رہا ایک دن کا میرا ٹور تھا اور ابھی بھی دیکھ لیں الحمدللہ میری آدھی ٹھنکی جونسی ہے وہ آویلیبل ہے سکھکھی کے بلکل پاس میں پہنچ چکا یہاں سے تین کلومیٹر کا سکھکھی رہ گیا ہے تو فیصلہ باست سے میں نے پیٹرول ڈلوائیا تھا پہلے چنیوٹ گیا تھا پھر لہور آیا تھا اور اب لہور سے واپس آ رہا تو گائز میرا آپ سب کو یہ مشورہ ہے کہ آپ پاؤں تھوڑا آہستہ رکھیں اپنی گھاڑی کے ایکسیلیٹر کے اوپر جس کی وجہ سے آپ کی فیول ایوریج جونسی ہے وہ آپ کو بہت ہی پرفیکٹ ملے گی تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں کمنٹ میں اپنا آنسر دیجئے گا کہ آپ آپ کی سب لوگوں کی گھاڑیاں جونسی ہیں وہ کیا کیا ایوریج آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہی ہیں بہت شکریہ